نمسکر آپ سبی کا سواگت ہے جی ایم پی بیدر یوٹیوب چینل پر موسم پوربان امان کے ساتھ میں ہو جیتیندر دانگی دوستو آج دنانگ تین جولائی دوہزار چوبی سے موسم پوربان امان میں آج بات ہوگی موسم کی تاجہ استیتی کی کون کون سے موسمی سسٹم اس سمیں دیش میں بنے ہوئے بہی انسو ایستیتی انڈیا نوسن ڈائی پول کا تاجہ اپ ڈیٹ آیا ہے جو کہ پوربان امان کے بپری تھے پھر سے پرسانت محساگر کے نینو تری پونٹ فور چھتر کا تاپ مند بڑھنے لگا ہے جس کے بعد بات ہوگی ایسی ایم ڈیویپ موڈل اور جی ایم موڈل کے انصار آنے والے چوبیز ہنٹے کے دوران کہاں پر کتنی بارش ہوگی دونوں پوربان امان میں کتنا انتر ہے آنے والے پانچ دن کے دوران نیسی ایم ڈیویپ موڈل کے انصار کتنی بارش ہونے کا پوربان امان ہے پورے دیس میں دوستو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیکھیں کیونکہ جہاں پر ایسا ہی موسم کی تازے جانکاری رو جانا آپ تک پہنچتے رہتی ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انصار ایم ڈیویپ موڈل کے تازہ اپ ڈیٹ کے بارے میں جیسا کی مارچ اور اپریل مہینے میں پوربان امانتا ہے کہ اس سال مانسون سیزن کے شروعاتی دو مہینے جون اور جولائی میں انڈیویپ موڈل پوزیٹیو ہوگا لیکن بیتے سبتہ تاپ مند کا جو تازہ اپ ڈیٹ آیا ہے اس کے انصار ہندماس آگر کے پوربی چھتر کا تازہ اپ مند پچے میں چھتر کی تلنا میں بڑھا ہے جہے انڈیویپ موڈل پوزیٹیو کی پوزیٹیو 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 ہوتی ہے اس سمیں ہندماس آگر کے پچے میں چھتر میں نمی اور بادل بڑھنے لگتے ہیں کیونکہ بھومت دیریکہ پر پوربی حبائی چلتی ہے جہیے پوربی عبائی مورتی ہوئی دکچل پچے مانسونی ہواوں کے روپ میں بھارت کی طرف آتی ہے اور ہندماس آگر کے پچے میں چھترے سے نمی اور بادل بھارت کی طرف لاتی ہے اور بھارت میں بھارت کی مہترہ بڑھنے لگتی ہے لیکن دوستو اس کے باب جو دیش میں ہر روز سامانے سے عدق بارش درج کی جاری ہے بیتے ایک سبتہ سے کیونکہ اس سمیں ایم جیو پھیج دو اور تین کے بیچ کافی مجبوت ہو چکا ہے آنے والی سبتہ اور لگ بھار پندر دن تک ایم جیو کے چلتے سامانے سے عدق بارش دیش میں ہونے کی سمباب نہیں بھائی انسو ایستیتی کی بات کی جائے تو پرسانت مہا ساگر کے نینو تریپون پھور چیتر کا تاپ مند بھی بڑھا ہے لگ بھارت سون نے دس اندف چار ساتھ ڈگری سے درج کی جگہ ہے جے بھی لگ بھارت آل نینو کے قریب ہے دوستو اگر اس سمیں موسم کی تاجہ استیت کی بات کی جائے تو سیٹلیٹ ایم جنگند سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہریادہ کے اتری شیترِ ترائیوالے بھائیم ہمارچال پردیس کے دکچلی بھاگ اترہنڈ کے دکچل پور بھی مجد شیتر اترہنڈ کے دکچل پور بھی چیترے ہمارچال پردیس کے دکچلی بھاگ میں تیز بارش کی استیتی بنی ہوئی ہے اترہنڈ کے ساران پور بیجنور بھریلی میرٹ لکھن پور کیری ساجہ پور لکھنو تک کافی گھنے بادلے تیج بارش کی استیتی بنی ہوئی ہے وہیں پور بھی اتر پردیس کے آئیودیا باربنگ کی گونڈا بشتی اس کے علاوہ مہارج گاہن دیوریہ بارارسی گورک پور تک کافی گھنے بادلے جہاں پر بھی بارش کی استیتی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ بیہار کے زیادہ تر بھاگ جھارکنڈ اڑیسا پچھے منگال اپیمالے پچھے منگال اس کے علاوہ مہارج گاہن دیوریہ بارش کی استیتی بنی ہوئی ہے وہیں مدی پردیس سے لکھر گجرات مہارشت پچھے منگال تک بھی بادل چھائے دیکھے جا سکتے ہیں بیتے چوبی جی ہنٹے کے دوران دیش کے کئی بھاگ میں بھاری بارش ہوئی ہے سوراشت کے دکچلے بھاگ میں بھاری بارش ہوئی ہے راجکورت گرسومنات اس کے علاوہ جونگر پور بندر میں بھاری بارش ہوئی ہے وہیں پچھے منگال تیج بارش ہوئی ہے اتر پردیس بیہار کے ترائی والے چیتر اترخن کے اترپور بھی چیتر اپیمالی پچھے منگال سکی میگالی ترپورا میں کافی بھاری بارش ہوئی ہے آخر کار دکچل پچھے منسون پورے دیش میں پہنچ چکا ہے راجستان پنجاب ہریارہ کے بچے ہوئے چیتر میں دکچل پچھے منسون نے دو جولائی کو دستک دیئے لگ بگ ایک سپتہ پہلے دکچل پچھے منسون پورے دیش میں پہنچ چکا ہے عام طور پر آٹھ جولائی کو دکچل پچھے منسون پورے دیش میں دستک دیتا ہے آپ جانتے ہیں اس سمیں دیش میں کون کون سے موسمیں سسٹم بنے ہوئے جیسا کہ بیہار کے پور بھی چیتر جھارکن پچھے منگال کے اوپر سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوئے بھائی پچھے میں اتر پردیس ڈلی کے آس پاس بھی سائیکلونک سرکولیشن ہے پچھے میں بکسوپ کے پھرواب سے پاکستان کے اتر ہی بھاگ پر سائیکلونک سرکولیشن ہے گجرات کے اتر ہی بھاگ دکچلی راجستان پر بھی سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوئے بھائی حصہ میں مانسون ٹرپ کی بات کی جائے تو اپنی سامان نے پوزیشن سے اتر کی طرف بنے ہوئی ہے جس کا پچھے میں حصہ پچھے میں ہمالے کے ترائیبالے چھیترے میں ہے جبکہ پوروی حصہ پورو اتر راجی کے میگھالے ترپورا سے ہوتا ہوگا وہ بیہار اتر پردیس سے ہوتا ہوگا پنجاب ہریادہ کے اتر ہی بھاگ تک بنا ہی جس کا پوروی حصہ دکچلی کے طرف کسکنے لگا ہی اگلے اٹھالے جھنٹے کے دوران جہے جھارکن مدی پردیس راجستان کے اتر ہی بھاگ تک آ سکتی ہے اس کا پروباب سے راجستان مدی پردیس میں کچھ چیتر میں کافی بھاری باریس ہوگی وہیں ایک اور اتر ہی دکچلی ٹرپ کی بات کی جائے تو جہے سائیکلونک سرکولیشن جو کی جھارکن بیہار پر ہے وہاں سے بنگال کی کھاڑی کے اتر پچم بھاگ تک بنی ہوئی ہے وہیں پچمی ترٹی علاقوں کے آس پرز بھی اوپ سیر جون بنی ہوئی ہے اب جانتے ہیں آنے والے تین سا چار دن کے دوران ان نوسمی سسٹم میں کیا بدلہ آپ دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ ہریارہ دلی پچم میں اتر پردیس پر بنا سائیکلونک سرکولیشن اور گجرات پر بنا سائیکلونک سرکولیشن ملتے ہوئے مدی پردیس کے اتر ہی بھاگ تک آنے کی سمباب نہیں اس کے علاوہ بیہار جھارکن پر بنا سائیکلونک سرکولیشن 48 گھنٹے کے بعد اوڈیسا پر آئے گا بہیں بنگال کی کھاڑی کے مدی پوروی بھاگ پر ایک سائیکلونک سرکولیشن پانچ جولائی کی آس پاس بننی کی سمباب نہیں یہ سائیکلونک سرکولیشن اتر پچم دیسا میں آگے بڑھتے ہوئے 67 جولائی کی آس پاس اوڈیسا اندر پردیس کے نکٹ کم دباب کے چیترے کے روپ میں بدلے گا اس سمیں مانسون ٹربی دکیل کی طرف کسکتے ہوئی بنگال کی کھاڑی کے اتر پچم آگ سے اوڈیسا چھتی گھر مدی پردیس سے ہوتے ہوئی راجستان تک بنی رہی گی اس کے پھر واپ سے آنے والے دو سے تین دن کے دوران راجستان کے پوروی بھاگ مدی پردیس کے اتر پچم میں چہتر پچم میں اتر پردیس ہریالہ ڈیلی پنجاب میں کافی بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں بہنی بنگال کی کھاڑی میں بننے والے کم دباب کے چیتر کے چلتے سات جولائی سے لے کر دچ جولائی کے بیج اوڈیسا چھتی گھر مہارشتی مدی پردیس سے لے کر گجرات راجستان تک پھر بارش بڑھے گی کئی استانوں پر بہت بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں دوستو آپ جانتے ہیں موسم پوروان امان کو ایسی ایم ڈبلو ایپ موڈل اور جی ایم موڈل کے انصار کہاں پر کتنی بارش ہوگی دونوں پوروان امان کے انصار آنے والے چوبیج ہنٹے میں کتنی بارش کا پوروان امان ہے اور کتنا انتر ہے اگر ایسی ایم ڈبلو ایپ موڈل کے پوروان امان کی بات کی جائے تو جیسا کی میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پچیم بھارت مدی بھارت پوروی بھارت پوروطراج جی پچیمی تیٹی علاقوں میں تیج بارش کئی استانوں پر بھاری بارش ہوگی اتر پچیم بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر پنجاب کے مدی اتر پچیمیں چیتر میں گرش مکہ ساتھ ہلکی بارش کچستانوں پر مدی بارش ہوگی تیج حبہ چلنے کی سمام نہیں جبکہ پنجاب کے دکچل پوروی چیتر ہریادہ کے دکچل پچیم بھارت حسار مہندرگڑھ سرستاتہ گرش مکہ ساتھ تیج بارش کی استطیق کچستانوں پر بنے گی جبکہ اتر پوروی چیتر میں بھاری بھارت پوروانی ہوگی بھاری بارش اور کچستانوں پر تیج بارش ہوگی اجتورہ ناغرہ مطورہ اسکلہ مینپوری اٹابہ جہاں سے لالیتپور تک گرش چمک کے ساتھ تیج بارش کچستانوں پر بھاری بارش ہوگی بہی کانپور اوریہ آجمگرد پرتابگرد چیترکوٹ باندھا پریاغ راج بارار سے تک تیج بارش کچستانوں پر گرش کسان بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں اتر پردیش بیہار کے ترائی بالے چیتر میں ہلکی بارش جب بوندہ باندھی ہوگی بیہار کے دکچل پچے میں چیتر میں تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں بہی جھارکن اوڑیسا کے اتر پوروی چیتر پچے منگال میں بھی تیج بارش اوڑیسا کے اتر چیتر میں کچھ حطانوں پر بھاری بارش ہونے کا پور باندھا بہی اتر پچے منگال سکھی مشکلہ ناغلیہ ناسا مارولے چل پردیش میں بھاری بارش ہوگی کی سمب آمنا ہے جمع کاسم میں بون دا باندھی سے کافی ہلکی بارس ہوگی راجستان کی بات کی جائے تو اتر پور بھی چیتر میں جمکر بارس ہوگی چورو جھوینو سی کر البار دوسا بھرت پور تک گرش مکس ساتھ ہلکی سا مدیم بارس وہیں دوسا بھرت پور کرولی میں کافی بھاری بارس ہونے کی سمب آمنا ہے چوبیس گھنٹے میں جبکہ جائے پور کوٹہ بوندھی اس کے لئے بارہ تک گرش مکس ساتھ ہلکی سا مدیم بارس اتر ہی چہتر میں بھی تیج بارس ہوگی مدی پردیس کے گوالے اور گنرے نا بھن دتیا میں بھاری بارس ہونے کا پوربان مہنے وہی سیور ہردہ کے آسپاس بھی تیج بارس ہوگی وہی بدرو میں ہلکی سا مدیم بارس ہوگی مہارشتی کی بات کی جائے تو اتر ہی چہتر جالنا پروانی کے آسپاس ہلکی سا مدیم بارس ہوگی وہی گجرات کی بات کی جائے تو دہوت پنچ میل اس کے علاوہ چھوٹا اوڈیوپور تک تیج بارس ہونے کی سمباب نہیں ہے گجرات کے دکچلی بھاگ میں بھی ہلکی سا مدیم بارس ہوگی سورہ اس ٹکچ میں بوندہ باندھی ہوگی وہیں پچے میں تٹیلا کو کونکڑ گوہ تٹی کرناٹک میں تیج بارس ہونے کا پور باندھمان ہے آپ جانتے ہیں جی ایم موڈل کے انصار کہاں پر کتنی بارس ہونے کا پور باندھمان ہے بارس ہوگی آگرہ مطورہ میں بھی تیج بارس ہوگی للیتپور جہاں سے میں بھی تیج بارس ہونے کا پور باندھمان ہے وہیں ہریارہ کے مہندرگر رو تک میں بھی تیج بارس ہونے کا پور باندھمان ہے جبکہ پنجاب میں موسم صاحب بن رہے گا کچھ ستانوں پر بوندہ باندھی ہوگی وہیں راجستان کی بات کی جائے تو اس پور باندھمان کے انصار راجستان کے اتر پچے میں چیتر سریگنگا نگار ہنومانگڑ میں بھی تیج بارس ہوگی پاکی چیتر دو سا بھرتپور کرگلی میں اس پوروانوان کے انصار بھی بھاری بارس ہوگی ناغ اور جائپور چورو جنو سیکر تک بھی تیج بارس ہونے کی سمباب نہیں بہنی بیہار کی جارتر بھاگ میں ہلکی سا مدیم بارس دکچڑی چیتر میں تیج بارس ہوگی جھارگن اڑی سا پچے منگال میں بھی اس پوروانوان کے انصار بھی بھاری بارس ہوگی بہنی پوروطراج میں بھاری بارس ہوگی مدی پردیش کے گوالی اور مرینہ بھنڈ دھتیا میں بھی اس پوروانوان کے انصار لگ بھگ 150 میلی میٹر سے لے کر 250 میلی میٹر کی بھاری بارس ہوگی کچھ اسطانوں پر بار جینسی استیتی بن سکتی ہے بہنی مدی پردیش کے سیو اور حردہ اسکیلا بن نربدہ پورم تک بھی تیج بارس ہوگی جوادپور منڈلہ میں بھی تیج بارس ہوگی چھتی جگر کے اتری مدی چہتر میں بھی تیج بھاری بارس ہوگی بہنی گجرات کے اتری چہترے گاندی نکار پنچ میل تک بھاری بارس کی سمباب نہ ہے بہنی پچھے میں 30 لاکھوں میں تیج بارس ہوگی انوان نکو باردیب سمو میں بھی تیج بارس ہوگی دکچر بھارت کے سیج بھاگوں مہارشتے میں کافی کم بارس کا پوروانوان ہے اب جانتے ہیں آنے بالے پانچ دن کے دوران دیش کے کچھتر میں کتنے میلی میٹر بارس ہونے کا پوروانوان ہے جیسا کہ اتراخن کے دکچر پوروی چہترے نیبال اتر پردیش کے اتر پوروی چہترے بیہار کے ترائی بھاری چہترے اپہ ہمالے پچھے منگال سککیم پوروطراج کے میگھالے اس کے لب آسم کے جارتر بھاگ عرولہ چل پردیش راجستان کے پوروی چہترے مادی پردیش کے اتر پچھے بھاگ تٹی کرناٹک میں لگ بھگ دو سو میلی میٹر سے لکر تین سو میلی میٹر کی بھاری بھارس کو چہتانوں پر درجی کی جا سکتی ہے بہنی جمعو کاس میں ہمالے پردیش کے دکچلی بھاگ پنجاب بھریادہ دلی چنڈگاڑ اتر پردیش بیہار کے سیشستانوں جھارکن اوڈیسا کے اتر پوروی چہتر پچھے منگال پوروطراج کے سیش بھاگو مادی پردیش چھترے بھاگ پچھے میں تٹی علاقوں راجستان کا اتر پوروی چہترے میں لگ بھگ اسے میلی میٹر سے لکر ایک سو پچاس میلی میٹر تک کی بھاری بھارس کا پوروانوان ہے دوستو جہتا آنے والے چوبیز ہنٹے اور پانچ دن کا موسم پوروانوان جہے ویڈیو آپ کو کہیں سا لگا ہمیں کمینٹ میں ضرور بتائی آپ سبی کا بہت بہت دہنے والد